اسلام علیکم ہاں جی کیا حال ہیں میت کرتے ہیں ہاں آپ سب حریت سے ہوں گے الحمدللہ ہمیں بلکل ٹھیک تھاک ہیں ہاں جی تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی زبددر سی ریسپی ہے چٹہارا بوٹی کی ٹھیک ہے بیف چٹہارا بوٹی اور کیسے بناتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے بیف یعنی کے بڑا گوشت آپ چھوٹے سے بھی بنا سکتے ہیں چکن سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھیں ہڈی کے بغیر لے لینا ہے بوشت اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کار لینا ہے یہ دیکھیں بلکل ہڈی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو اتنا اتنا چھوٹا کریں گے تو بہت ہی مزے کے آپ کے پیارے پیارے تکے بنیں گے ٹھیک ہے آپ تکہ بوٹی بھی بول سکتے ہیں اور جو بھی آپ چاہیں بہت ہی زبردستی ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے ہاں تو اچھی طرح ہم نے اس کو واش کار لینا ہے واش کار کے چھوٹی 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 چ اس کو ہم ڈالیں گے اپنے پریشر ککر میں ٹھیک ہے بہت ہی زبردستی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے اس کے باال ہم نے ڈالےنا ہے بوشت کوکر میں اس کے بعد دو تین چھوٹا کے قریب ہم نے یدرک لسن کا پیسٹ کرنا ہے دو چھوٹا ہم نے اس میں امک اڈ کرنا ہے ایک چھوٹا کے قریب میں اس میں ایڈ کروں گی سورہ میرز اور جناب حل دی جائے گی ایڈ چھوٹا کے قریب اور مسائلہ آپ کم زیادہ کا چھوٹی چھوٹی چھوٹے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج تو آدھا چمچ کی قریب جائے گی اس میں کالی میرچ اور یہ ہے اٹھا ہوا موٹا موٹا سکھا دنیا ٹھیک ہے ایک چمچ کی قریب یہ جائے گا ایک بڑے سائز کا ہم لے لینا ہے پیار فلسہ کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گی ایک چمچ کی قریب میں اس میں ایڈ کروں گی دادر میرچ ٹھیک ہے اور گلاس کے برابر جائے گا ایک گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ککر کو لگا دیں گے ڈکن اور پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے پندرہ منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ ککر کو کھولا اور دیکھا ماشاءاللہ بہت دست سا گال گیا ہے کیونکہ ہم نے اسے بلکل پرفیکٹ نہیں گلانا کیونکہ ہم نے آگے جا کے اس کو فرائے بھی کرنا ہے نا جناب ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی گلی ہمیں بوٹی چاہیے کیونکہ نارمل سے ہو کیونکہ جب ہم فرائے کریں گے نا تھوڑا سا اس میں بھی گلے گا ہاں یہ تو یہ دیکھیں ہماری ہم نے پریشر ککر سے نکال لیا تھا ہاں تو اچھی طرح ہم اس کا پانی ہشک کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے تھوڑے سے اور ایڈ کریں گے آپ بھی سوچ رہی ہوں گے کہ بوٹی پتہ نہیں کسی طرح بنا رہے ہیں ہاں یہ بالکل نیو سٹائل ہے اس طرح آپ بنائیں گے نا تو آپ کے بچے بار بار فرمائش کریں گے آپ کی فیملی بھی فرمائش کریں گے یہ دیکھیں ہمارا پانی بالکل کو اس کا حتم ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد جناب یہ ہے کان فلور یہ جائے گا تین چمچ کی قریب ٹھیک ہے آپ چاہیں تو میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسن ایڈ نہیں کرنا اور تین چمچ کے قریب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ ہے کان فلور اور تھوڑا سا ہم نے فوڈ کلر بھی استعمال کریں گے اور تھوڑا سا جائے گا دو چمچ کے قریب میں اس میں ایڈ کروں گی موٹا کوٹا ہوا سکھا دنیا ٹھیک ہے یہ موٹا موٹا درہ سا کوٹ کے اس میں ڈالنا ٹھیک ہے ہاں تو یہ دیکھیں آدھا چمچ کی قریب جائے گا بنا کوٹا زیرا ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد یہ ایک چمچ کے قریب جائے گا درمیٹس کا ٹھیک ہے مسالے آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ کے قریب میں اس میں ایڈ کروں گی کسوری میتھی یہ بہت ہی زبدست ہوتی ہے بہت ہی ہشبودار ہوتی ہے یہ پتہ جب ہم کوئی بھی کھانا بنا رہے ہوں کہ سوری میتھی ڈالیں تو بہت ہی پیاری ہشبودار ہوتی ہے ہاں تو اس کو اچھی طرح سارے مسالے ہم ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے نا تھوڑا سا مسالہ ڈیلا ہو گیا ہے آپ کان فلور کی ایک چمچ ہور ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا ہو گیا ہے مکسچر سارا اچھی طرح مکس ہو گیا نا ہاں تو اسے ریسٹ کو نہیں دینے کی ضرور ہے ٹھیک ہے کیونکہ سارا کچھ بنا ہوا ہے مسالے اس میں سارے ایڈ ہیں آئیں تو اسی دوران آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے یہ کی نام ہوتا ہے ہمارے لئے کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور کہاں آپ کومنٹ میں اپنا گاؤں کا اور اپنے شہر کا نام بھی لکھا کریں آپ کی در سے ہمارے بلاگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آئیں تو پھر اس کے بعد ہم نے آئل کو رکھ دیا تھا وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے ایک ایک آپ نے بوٹی اٹھانی ہے اور اس طرح جیسی میں کاری ہوں اس طرح آپ نے ڈال دے جانا ہے اور بہت ہی ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور زیادہ ٹیم دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اندر تو گوشت ہمارا گلہ ہوا ہے بس اس کو کلر دینا ہے پیارا سا اور کرکرا سا بنانا ہے زیادہ بھی نہیں آپ نے ٹائم دینا کیونکہ زیادہ کرکرا ہو جائے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہاں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ بان کے ریڈی ہوا ہے ہاں یہ تو ٹکے ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اور اس میں ہم نے جو گار میں بنایا ہوا ہے مسالہ وہ بھی تھوڑا ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح ہم میکس کریں گے ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں اس طرح کار کے آپ اچھی طرح میکس کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زوردہست اور مزے کے بان کے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہماری فائنل لک موسیقی ہاں جی ہم نے سوچا چلو بنا بھی لیے چلو آپ ٹرائے کرتے ہیں میں نے اوپر سے لیمن چھوڑا اور مانو کہتی ہے ماما کہتی آپ بھی لیمن ڈال دیں میں نے پھر لیمن اٹھایا اور اس کو اچھی طرح سے نے چھوڑا اور کٹا کٹا ہوئے یہ دیکھیں آپ میری بیٹی ماشاءاللہ سے ٹرائے کر رہے ہیں اتنا مزے کا اور اتنا زبردست بنے آپ بھی ٹرائے کریے گا ہاں جی تو اسی کے ساتھ جازت چاہتے ہیں اپنا ہیان رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے انگریس پی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ